موسیقی 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 خدمت خلقی ہے مگر تبلیغ کی بہانے کی بات ضرورت نہیں ان باتوں میں تبلیغ نہیں ہوا کرتے اور اتنے اپنے افعادہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں تبلیغ اس ہی کو ہوتی ہے تبلیغ کی خاطر آئے سٹیٹ فارورڈ میرا ساری عمر کا ہی تجربہ جن لوگوں کو لوگے ہیں جن کی سفارش کر دیں ساتھ تبلیغ نہیں ہو جائے گی فلان کر دیں میں نے ایک بھی آدمی ایسا نے دیکھے جس کو تبلیغ ہوئی ہو اندر اس کی لیت اور ہوتی ہے اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑا امپریسٹ کر رہے ہیں اس کو مصیبت کرتے ہیں اور فائدہ کوئی بھی نہیں جو تبلیغ کیلئے بلانے ہیں اس کو صرف تبلیغ کیلئے بلانے ہیں اور جو کام کر کام کر بھجاؤ ہمارا سے اور کوئی باستہ نہیں مکس نہیں کرنا چاہیے دونوں کو اس کا فائدہ بھی ہے تبلیغ خدمت خلق کا ثواب ختم ہو جائے گا اگر تبلیغ کی خاطر کریں گے تبلیغ تو ہونی کوئی نہیں اس لیے اس کا نہیں مل سکتا جو ملنا تھا وہ گیا آرکھ سے ٹھیک ہے جو اور کیا آپ خیلو کریں پھر انتظار کرنے کسی کا امپورٹنٹ آدمی تو سارے آگئے ہیں فائدہ نہیں فائدہ امپورٹنٹ نہیں ہے وہ فرط واکر اور نعمہ کھوکر اور یہ ادھر یہ آرفہ اور کیانا میں توانا چھری بیگم جو پلرز ہیں نا یہ امپورٹنٹ ہیں اور کئی پلرز ہیں جو انتظار کر رہے ہیں ہمارے نام بھی لیں برہم ہر اپنام بھی لیں اچھے اچھے کام کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں ماشاءاللہ لیکن جو اجتماعی کاموں میں زیادہ خدمت کر رہے ہیں اس وقت ہم ان کی بات کر رہا تھا آپ نے کتاب اپنے بنا لی جی ہاں کہاں تک پہنچی ہے حضور یہ ہم نے دکھا دوں نہیں یہاں نہ دکھائیں جی بے صرف بتا دیں حضور ہم نے میم تک کر لیا ہاں انڈیکس جو ہے وہ میم تک پہنچ گیا میم تک مجھے کہاں میم کہاں آتی ہے علیف سے لے کے جب شروع کیا نا نہیں علیف سے میم تک گنتی تو ہوگی ٹھیک پتہ لائے جائے گا میم کہاں آتی ہے لیکن ہر الفیبیٹ میں کتنی کتنی دوائیں ہیں حضور یہ ضروری تو نہیں کہ جتنی دیر میں میم پہنچے گی اسی نسبت سے دوائیں ختم ہو جائیں گی آدی سے زیادہ ہو گیا حضور یہ بتانا ہے ففٹی صفحے کے قریب تو لکھ لی ہے کتنا پچاس صفحے تو لکھے گئے پچاس صفحے پر ہیں کتنے جو لکھے جائیں گے ابھی تو میرا خلال دس اور لکھے جائیں گے یہ دوائوں کا بتا دیں کتنی دوائیں ہیں میم کی بات نہ کریں دوائوں کی بات کریں میدے کی تکالیف رہ گئی میدے کی تضابیت کی دوائیں رہ گئی ہیں ابھی میم کے ساتھ ان کا ریلیٹ ہے نا اسی طرح اس کے بعد پھر میم میں میرگی میرگی ہو گیا میرگی میں نمت عمل کر لی اس کے بعد پھر نون آئے گا تو اس میں نزلہ زکام اور نقصیر مین ہیڈنگز ہے اس کے علاوہ کوئی اور بھی پھر واو نخوے نمیں آئیں گے اور اور پھر ہے میں اور بس آگے واو ہے واو اور یہ بس تین ہی رہ گئے تین بٹا چار حصہ کام زیادہ بلکہ ہو گیا اس سے زیادہ ہو گیا جی ہاں بڑا سا رہے جو اب تو انفرات ہو رہے جلدی میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اب ہمیں ایسی چیز مل جائے جو دواؤں سے دماؤں سے دواؤں کی طرف پہنچ سکیں تو یہ دونوں کام آپ کر جائے گی ہمیں الگ ضرور اتنی پڑے گی دیکھنے کیا نا موچ آنا رہ گیا میم میں کیا موچ آنا اچھا جی اور حیزہ رہ گیا ایک دو چیزیں بس رہ گیا مین جو چیز ہے وہ نزلہ زکام نکسیر اور اس طرح کے کافی یہ لمبے ٹاپک ہے جو آپ نے کر لیا ہے جی وہ اس کی نکلیں ہیں آپ کے پاس نہیں حضور ابھی تو یہ میں نیٹ کام لے کے آئے ہوں اس کی نکل مجھے کرنی ہے بھی اس کی نکل پیسے ٹھیک ہوئے ہیں جی وہ فوٹو کاپی کروا کے جی چند فوٹو کاپیاں کروا لے جی تاکہ تفسرے کیلئے سب کو دے دیں اچھا جی اور ایک میرے دیش ہوڑ دیں جی اچھا ٹھیک ہے جو ٹھیک شکریہ اچھا جب شروع کرتے ہیں پھر حضور ان کا پتہ کی ہے وہ رات دعائی دے دی تھی لیکن شاید اب گیا ہوئے ان کا بیٹا پتہ کرنے کے لئے وہ جو واپس نہیں آیا تو ویسے حالت جو جنرل ہیں وہ بتاعتے ہیں کہ آنکھوں کو بھی تعلیف ہے کچھ یہ صحیح نظر نہیں آتا وہ تو کل کی رپورٹی ہے ابھی بھی بتا رہی تھی ابھی کیا پتہ گیا ہے نہیں ابھی تو شاہد گیا ہوئے پتہ کرنے کے لئے میں پہلے پوچھا ہوں جو بیٹا گیا ہوئے ان کا شاہد پتہ کرنے وہ کہہ رہا ہے جو پہلے رپورٹ جو رپورٹ آپ دے رہے ہیں یہ رات والی ہے یہ رات والی ہے ضرور اب وہ شاہد گیا ہوئے پتہ کرنے تو ٹھیک ہے میں نے کہا کہ ابھی نہیں ابھی یہ ہے شاہد آئے گا تو پھر پتہ دے گا پتہ دے گا ٹھیک ہے نا آریس ٹین ایکس ایک جوا ہے جو آریس فرسیکلر کی ہمشیرہ ہے لیکن دونوں میں فرق بھی ہیں اور بعض خصوصیات ہیں دونوں کی اپنی اپنی آریس فرسیکلر ہے تو بالعموم میدے کی کھٹاس سجابیت وغیرہ ان میں استعمال ہوتی ہے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں پہلے پڑھا چکا ہوں نا آریس فرسیکلر آریس ٹین ایکس اکثر اس کے ساتھ اپنڈکس اپنڈکس کے ساتھ یاد آتی ہے اپنڈیس ایٹس اپنڈکس میں اور اسی کے پر محدود کیا گیا ہے حالانکہ یہ روز برہ کام برنی دباہ ہے اور بہت سی چیزوں میں مثلا آریس فرسیکلر کی خٹاس کے علاوہ اس میں بھی بہت خٹاس پائی جاتی ہے اور اس خٹاس کے ساتھ گلے کی خرابی موں کی خرابی اس میں روز برہ درپیش آنے والے والی تکریفیں وہ آریس ٹین ایکس میں موجود ہیں اس لئے اس کا ارم ہونا چاہیے اگر دوسری چیز کو فائدہ نہ دے تو یہ فائدہ دیتی ہے میں آپ کو اس کو پروف کیا تھا یعنی سب سے پہلے جس نے اس کی علامتیں لکھی تھیں کروائیں تھیں کسی کو دے کر ڈاکٹر جارج ویگ اور یہ پورٹلینڈ اوریگون کے لینے والے تھے جہاں ہمارے ڈاکٹر افتاب صاحب جو چوٹی کے دل کے سلجنوں میں چمار ہوتے ہیں آریس ٹین ایکس انہیں اٹھارہ سو پچاسی میں ہی انہوں نے اپنے مریضوں کو دے کر تو ان سے پروف کروا لی تھی اور اس کے بعد پھر اس پر نئی پروفنگ تو کوئی نہیں ہوئی لیکن کلینیکل روز مردہ کی جو تجارب ہیں ان کے ساتھ تھی پھر دوائی اپنے دوسری نقوش بھی بارتی ہے اس کے خاص یاد رفنے کی باتیں یہ ہیں کہ مو میں کھٹاس کا احساس کھٹاس کا نہیں جلن کا احساس یعنی کھٹاس مردے میں ہوتی ہے اور جلن مو میں اور کھٹاس کا احساس مو میں نہیں ہوتا اور جلن جو ہے وہ زبان پہ بھی عزدگرد کلوں پہ بھی اور گلے میں بھی اور اس کے ساتھ گلہ خوشک ہو جاتا ہے پھر اور یہ دوریں واضح جب بڑھتے ہیں تو شدید سردرد جو وساو کا دائیں طرف سر میں ٹھہرتی ہے مگر بہن طرف بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ قیعہ قیعہ میں اکسے سفراوی مادہ نکلتا ہے پیٹ میں درد کا دورہ اس میں ایسا ہے کہ امبلیکس میں کھچاؤ تناو جس طرح اس میں ملتا ہے آپ کو پلمبن میں مگر اس کا تو بہت نمائے ہو تو بقیدہ تنی کے ساتھ جیسے کھینچ کر کسی نے کمر کے ساتھ کھینچ لیا ہو وہ احساس ہوتا ہے مگر اس میں ہے تو صحیح مگر ویسا تناو نہیں ہے آرس فرسیکر میں تشنوجات بھی ہیں اور جتنی دوائیں اکھٹی ہیں ان میں تشنوج بھی پیدا ہوتے ہیں پیٹ درد بھی اسی قسم کا ہوگا اسحال کی تکلیف بھی ہو جاتی ہے یہ عمومی تعارف ہے آرس ورسیکر کا آرس ٹینس کا اب میں آپ کو نوٹس دیکھ دیکھ کے بتاتا ہوں تاکہ کل بات جو ذہن میں نمائے ہو اس کی اور ذہن میں نہ آئی ہو میں بتا دوں میرا خیال ہے آرس ٹین ایکس جہاں تک مجھے یاد ہے انہی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے کوئی عورت تو نہیں کسی کو یاد ہے آپ کو یاد ہے کچھ ابھی دیکھ لیتے ہیں پھر اب سلسلہ وارس کی علامتیں شروع کرتے ہیں جن کی پروونگ کی گئی انہوں نے بھی موں میں کھٹاس کا ذکر نہیں کیا مگر جنہوں نے پروونگ کی ان کو پندرہ منٹ کے اندر موں میں اور گلے میں جلن کا احساس ہوا جو دب گیا کچھ عرصے کے بعد خود ہی یہ بار بار چونکہ دوائیاں دلواتے تھے ڈاکٹ صاحب یہ ڈاکٹر جارج ویگ تو یہ بات محسوس ہوئی کہ جو بھی دوائی جب بھی خوراک کوئی لیتا تھا تو یہ احساس ہو جانگ اٹھتا تھا اور دوسرے دن صبح بھی پھر یہی عمل جوارہ جاری ہوا ایسی طرح بہت زیادہ جب انہوں نے دین ہیں تو پھر دوسری علامتیں بھی ظاہر ہوگی ساری علامتوں کا خلاصہ یہ بنتا ہے منتل گلوم کے ساتھ ہوم سکنس ہوتی ہے اس میں یعنی اداسی اور سیاہی چھا گئی ہے سائے وجود پر اور اس کے ساتھ ہی گھر جانے کو دل چاہے اور آدھی رات کو یہ جو اداسی کا دورہ ہے یہ بڑھ جاتا ہے اور ٹیمپلز میں ہیڈک زیادہ ہوگی سر کی جلد میں خشکی یا کم سے کم نہ خشکی نہیں برننگ سر کی جلد میں بھی جلن اور خارش ہوتی ہے پھر یہ عام خارش سے کی مطابق نہیں ہے ایک ایسی خارش جو صرف جلن کے ساتھ وقتی طور پر ہوتی ہے کوئی مستقل بیماری نہیں ہے یہ ڈائریہ جو سکھ میں نے بیان کیا تھا ابڈومنل پینز یہ وہی تشنجی حالت کی پینز ہیں اس نے اپنی ڈاکٹر ویگل نے کہیں بھی اپنی پروونگ میں اس کا ذکر نہیں کیا اپنڈیسائٹس کا لیکن ان کی علامتوں سے جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا بعد میں تجربے سے ثابت ہوئی کہ یہ اپنڈیس کی علامتوں میں بہت مفید ہے کیونکہ دائیں طرف کا اثر میں نے آپ کو بتایا نا سر میں بھی نسبتاً زیادہ ہوتا ہے اور سارے اس دائیں پہلو پر زیادہ ہوتا ہے اور پھر وہ بائیں طرف بھی چڑا جاتا ہے اور شدید قیبی ہوتی ہے تو ان علامتوں کو دیکھ کر اور پھر تشنج کی حالت کو دیکھ کر بعض بات کے ڈاکٹروں نے اس کو اپنڈکس میں استعمال کیا تو اچھا مفید پایا ہے اور میں نے تو جب بھی استعمال کیا ہے آرنیکا برائونیا اور آئرس ٹین ایکس کو ٹو ہنڈرڈ میں یا آرنیکا اور بیلڈونا حسبی ضرورت ہے اگر دائیں طرف کا تشنج نمائے ہو جائے تو پھر بیلڈونا استعمال کرنا پڑتا ہے آرنیکا برائونیا اور آئرس ٹین ایکس بہت مفید ہے اتنا حیرت انگیز فائدہ پہنچاتی ہے کہ جو کرایسز آنا ہے بعض اپینڈیس کا آجاتا ہے اور اس سے خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے وہ اس میں کام آتی ہے اور زیادہ جو کیسہ بیماری زیادہ بگڑتی نہیں اس کے متعلق میں نے آپ کو پہلے شد بتایا تھا واقعہ کچھ مجھے اپینڈیس کے دورے ہوا کرتے تھے اور شدید تکریف ہوتی تھی مگر یہ میں کھا رہتا تھا تو اس سے ٹھیک ہو جاتا تھا بلکل اس لئے مجھے نہ کبھی اپریشن کا خیال آیا نہ یہ خطرہ کہ یہ لمبا چلے گا ایک دفعہ میں کار ڈرائیو کر کے خود کراچی جا رہا تھا بی بی وارہ ساتھ تھے تو شروع سے ہی محسوس ہوا کہ تکریف ہو رہی ہے اور میں نے وہ ساتھ کھانے شروع کی یہی دوائیں چونکہ میں ساتھ سفری رکھا کرتا تھا ٹھیک رہا رات پھر ساتھ کھاباد میں ہم نے رات گزاری جو کراچی اس تقریباً چار سو میل کے فاصلے پہ ہے اور وہاں رات کو پھر تکریف ہوئی زیادہ پھر میں نے دراکھ آئی اب ڈاکٹر تو ایسے مریض کو کہیں گے کہ تم ڈرائیو کرو گے پاؤں کا دعاو بہت سخت پڑتا ہے اور حرکت میں کرنی فورن اپریشن اسپال جاؤ اپریشن دعاو تو اسی حالت میں میں نے ڈرائیو کی اور کراچی تک پہنچا ہوں اور درد جو تھی وہ کبھی بھی قابو سے آگے بڑی نہیں اور جب بھی دعای کھاتا تھا کافی عرصے کے لیے یعنی آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے لیے یوں نکتا ہے جیسے غائب ہو گئی اب کوئی تکلیف نہیں مگر ایک ہلکی سی چپنسی وہاں موجود رہتی تھی کراچی جب پہنچا ہوں تو ہمارے بھائی دعاود کنر دعاود ان کے خرمیں ٹھارا کرتا تھا اُس دنوں میں آپ اجب کو ہماری بہت خیال لکھا کرتی تھی ان کے رات سویاں ہوں تو اُس وقت سب سے زیادہ شدید حملہ پھر وہاں ہو گئے ہے اور صبح جب میں چار رہے کے لیے نہیں آیا تو پھر ان کو پتہ لگا کہ کوئی بات ہے مگر اِس کے باوجود میں بتا رہا ہوں یہ جب میں کھاتا تھا اُس وقت مجھے لگتا تھا کہ بخار بھی چڑھے گا اور اُس کے وقت سے تکلیف زیادہ ہوئی لیکن رات گزر گئی سوتا بھی رہا ہوں اُٹھتا بھی رہا لیکن اُنہوں نے یہ پچان لیا کہ تکلیف ہے جب میں ان کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے اپینڈیس سے اور اپینڈکس کی وجہ سے ہی اُنہیں اپینڈیسائٹس کی دوا ہی کھاتا ہوں تو فائدہ ہوتا ہے تو فوراً ہم لے گئے ایک پرائیوٹ ہاسپیٹل تھا وکٹوریا روڈ کے پاس اور جب وہ سرجن نے دیکھا تو اُس کے تو چھکے چھوٹ گئے یہ کیس ہے اپینڈکس تو پھٹ چکا ہے پرفوریٹ پھٹا نہیں ہے پرفوریٹ ہوا ہے اور کئی جگہ سے پرفوریٹ ہوا ہے اور یہ میں یقین نہیں آتا کہ یہ آدمی وہی ہے جو چلا کے موٹر لے کے آیا ہے دورہ ہوا ہے اس کو وہاں ساتھکاباد میں سخت اور ابھی تک زندہ ہے ٹھیک ٹھاک بلکل امیس ہو گیا تھا تو اُس نے کہا اپریشن کر دوں میں نے کہا شوق سے کرو تو ابھی تو سرجن کا کام ہے ہوم پہتی ختم ہے یہاں لیکن دوائیں میں اپنی کھاؤں گا ساتھ پر تو پہلی جو دوائیں تھیں وہ انہوں نے دے دی مجھے وہ بہوشی کرم کی تھی اور ابتدا کی اس کے بعد پھر میں نے ان کی دوائیں چھوڑ دیں اور بڑی جلدی خدا کے فضل سے ٹھیک ہوں وہ مجھے توفے کے طور پر میرے لئے اپنڈیس لا کے آیا تھا میں بھی دیکھ کے حیران ہو گیا تھا کافی پھولا ہوا اور سہ جگہ سے سخت ہو کے سالیڈیفائی ہوا ہوا اور لمبا جس طرح یہاں سوسیجنی لوگوں کو پسند اس طرح سوسی بنی ہوئی اور جگہ جگہ اس میں سراخ وہاں سے پیپ بہی ہوئی اس نے سپیرٹ میں ڈال کے مجھے توفہ دیا کہ یہ دیکھ لو اپنا یہ میں آپ کو ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں اور دوسرے بھی جتنے مریضوں میں میں نے آریس ٹینس فالہ یہ نسخہ دیا ہے خدا کی فضل سے بہت ہی نمائی فائدہ ہوتا ہے مگر جہاں چاکو کا کیس ہو سرجری کا وہاں زیادہ دیر ہومیپیس کو ٹالنا نہیں چاہیے اور یہ سبق دو چار سیکھ کے میں یہی مشورت دیتا ہوں اب کہ جہاں تک ہومیپیسی کا تعلق ہے جو چیزیں وقتی طور پر ایک دو دفعہ ٹھیک ہو جائیں اور پھر آئیں دوبارہ وہاں ضرور سرجری کروارانی چاہیے تو یہی مشورت آپ کو بھی ہے اب باقی باتیں پھر دیکھتے ہیں جو ارامتیں میری ظاہر ہوئی تھی اور جس میں یہ دواء مفید تھی وہ یہی تھی کہ دائیں طرف سے عدد شروع ہو کر پھر سارے پیٹ میں پھیل گئی تھی ساتھ کا وقت میں جب پہلا حملہ ہوا ہے اور شدید قیع کی طرف کچھ جان تھا اور یہ عجیب بات ہے یہ نہ وہاں قیع کی نہ کراچی میں کیونکہ جب میں نوائی کھا لیتا تھا وہ جو کیا کا رجحان تھا نا ساتھ درد کے چکر کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جاتا تھا اور سارے پیٹ سے درد سکر کے واپس دائیں طرف آنے لگ جاتی تھی اور جب دوبارہ حملہ ہو تو پھر سارے پیٹ میں پھیلتی تھی اور تشنجی حالت بھی تھی اس لیے اگرچہ اس نے ڈاکٹر نے لکھا نہیں ہوا ویگ نام ہے کیا ویگ ہے جارج ویگ ہاں کی تشنج ہوتے ہیں اس میں میں نے خود دیکھا ہے تشنج کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ساری اب آپ کو یہ خوب اچھی طرح یاد ہو جانی چاہیے کہ اپینڈیسائیٹس کی بہت چوٹی کی دوا ہے اور یہ ایک ڈاکٹر جو تدابہ کرنے والا ہوئے کہتا ہے کہ ایکیوٹ پینز ان دو باؤز پاس آف ان دو نائٹ بچہ فورٹین دیز در در ویگ نام ایک ڈاکٹر سپاٹ ایلیو سیکل بیجن جو تندر سپاٹ والی بات تو اس کی ٹھیک ہے مگر یہ دورہ اکثر رات کو آتا ہے یہ بات غلط ہے کہ رات کو پاس آف ہو جائے گا اپینڈیسائیٹس کا دورہ دن کو بھی ہوتا ہے رات کو بھی ہوتا ہے اور جب دن کو شروع ہو تو رات کو ضرور ہوتا ہے پھر اور یہ اگر یہ تأثیر یہ کتاب پڑھ کے کوئی لے لے تو غلط تأثیر ہوگا مائنڈ گلومی کاسٹ ڈاؤن ہوم سک یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں سٹینڈ سنسیشن سنسیشنز ان مائنڈ تھوٹ سم او ہرز فرنڈ یہ تو خاص کسی کو تجربہ ہوا ہوگا ہمارے میرے علم میں تو کوئی مریض ایسا نہیں آیا جس نے یہ ذکر کیا ہو جس کا آرسٹینک سے تعلق ہو اس میں رونے اور خوش ہونے کا رجحان عدلتا بدلتا ہے مگر وہ پاگلپن کی علامتوں کے بغیر سٹیمونیم میں بھی مریض کبھی روتا ہے اور کبھی ہستا ہے مگر اس میں پاگلپن نمائن دکھائی دیتا ہے لیکن اس میں ویسے ہی طبیعت گہری اداس ہو جاتی ہے اور مریض بلداشت نہیں کر سکتا اور روئے گا اور اس میں کوئی بھی اجنبیت اور پاگلپن کا احساس نہیں ہوتا اور پھر ہنسی بلداشت نہیں ہو رہی ریلیکس ہو جاتا ہے جب تو غالباً یہ علامت ذنکم سرف میں بھی ہے مگر اس میں تو میں نے دیکھا ہے کہ خوشی بہت طبیعت بہت خوش ہے شاش بشاش ہنسی بلداشت کی بحث جو ہے وہ تو اس میں کتابوں میں کہیں ذکر نہیں اس کے تعلق میں لیکن بشاشت کا ذکر ہے اور یہ یہ مریض جتنے بھی اپنڈیسائٹس کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی انفیکشن کا اثر ہو جائے ان میں بھی موڑ کا بدلنا بڑا نمائی ہے کبھی خوش موڑ کبھی خوش دم گہری اداسی کا دورہ اس میں جو سردرد کے دورے ہیں وہ اکثر ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ہوتے رہتے ہیں اور دائیں طرف یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں دائیں آنکھ پر سردرد بیٹھتی ہے آجے سر پر بیٹھتی ہے اور وامش گرین بائل وین پین اٹھ ہائٹ یہ گرین ضروری نہیں ہے اس میں عام طور پر کھٹاس کی ہوتی ہے قیہ لیکن ایک دو قیہ کے بعد جب میدہ خالی ہو جائے تو پھر یہ بائل کو کھینچ لیتا ہے میدہ اور پھر اس کے بعد اس میں سبز رنگ آ جاتا ہے لیکن دائیں طرف کی میگرین اس کی ایک نمائے علامت سمجھیں آپ آنکھوں میں بھی خارش ہوتی ہے اور ٹیمپلز میں دکھن اور سمارٹنگ اور برننگ آنکھوں میں چوبک سو کہتے ہیں نا چوبن ہوتی ہے اور پھر برننگ دانت کے لحاظ سے اس کا تعلق بائیں طرف کے اوپر کے موڑر کے ساتھ ہے اور جب بھی جو انہوں نے تجربے کے ساتھ نہیں میں بتا رہا یہ جو پروونگ والوں نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ بائیں طرف اوپر کے دانت میں تکلیف ہوئی اب یہ اللہ بیتر جانتا ہے کہ پروونگ وسیع ہوئی تھی کہ نہیں ہو سکتا ہے اس مریض کا بائیں دانک بائیں موڑر کی خراب ہو رہو اوپر کا تو دانت میں یہ اگریویشن کرتی ہو اس لیے اس میں جروری نہیں کہ آپ بائیں طرف کے اوپر کی موڑر کا انتظار کریں یہ پتہ ہے کہ ایک مریض کو غالباً موڑر کی تکلیف تھی تو اس تکلیف کو اس نے اوہار دیا اور مولر بہت لمبا معلوم ہوتا تھا اس کو اور دو بے تک جاگنا پڑا پھر چھ بچ کے پندر میٹ پہ دوبارہ آنکھ کھلی تو تکلیف جو تھی ابھی موجود تھی یہ بیکار ہیں چیزیں عام طور پر بیماریوں میں یہ ہوتا ہے دانتوں میں پہلے حصے میں رات کے سونا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر آخر تھک کے نید آ جاتی ہے اور مو اور گلہ یوں لگتا ہے جیسے آگ لگ گئی ہو کوئی احساس جو ہے نا جلن کا وہ کھٹاس کا نہیں ہے اور آئرس ورسیکر میں کھٹاس کا احساس ہوتا ہے اس لیے یہ نمائی پچھان ہے اس میں جلن ہے لیکن وہ دبی ہوئی اور کھٹاس غیر معمولی زیادہ اور کھٹاس میں اور کونسی دعائیں ہیں جو نمائی طور پر آپ کو یاد آتی ہیں روبینہ 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 وہ ٹھیک ہے اب تم بیٹ کر گئی ہے تمہیں گیٹھ لیے نقس وامیکہ میں بھی ہوتی ہے برننگ تھروٹ میں بھی ہے فوسز میں اس کی برننگ جو ہے موہ میں ہو یا گلے میں اس کو تھنڈے پانی سے آرام نہیں آتا بعض موہ کے اندر برننگ کی دعائیں ہیں بہت سی ہیں جن کو تیز تھنڈا پانی موہ میں رکھیں تو وقتی طور پر وہ جلن کا احساس دب جاتا ہے کیپسیکم میں بھی جلن کا احساس جو ہے وہ بہت تھنڈے پانی کے ساتھ دب جاتا ہے اس میں نہیں دبتا تو تمہاری تھنڈا پانی موہ میں رکھیں وہ جلن اسی طرح برقرار رہے گی میدے میں کھڑے ہونے پہ جیسے وہ دوب گیا ہو دل دوبتا ہے میدے میں باز ہوئے دوبنے کے احساس ہوتا ہے کٹنگ ان ابڈومن کٹنگ پین لکھا ہوا ہے مور سویر آن رائٹ دین لیفٹ اور فیر فل پین یہ وہی اپنڈیسائٹس اور اسحال کا جو دورہ ہے وہ عامت پہ رات کو اس کا زیادہ ہوتا ہے میڈ نائٹ میں باز ہوئے کوپیس ٹول ہوتے ہیں اس میں ایک اور علامت ہے جس کا پیشاب سے تعلق ہے اور ایسیڈیٹی سے بھی ہے بعض وقت جب ایسیڈیٹی بڑھ جائے تو پھر پیشاب کا رجحان بھی بار بار ہو جاتا ہے اور وہ کوئی مستقل پیشاب سے تعلق رکھنے والے بیماری نہیں ہے بلکہ ایسیڈ وہ احساس پیدا زود ہسی پیدا کر دیتا ہے پیشاب میں پیشاب میں جو زیادہ خارج ہو تو بجائے اس کے کے انسان کو پوری طرح پیشاب بھر کر آئے معمولی سا بھی کٹھا ہو تو پیشاب کرنے پر مریض مجبور ہو جاتا ہے ایسے مریض جو دائمی ایسے ہیں ان کی یہ دواء نہیں ہے میرا تجربہ ہے یہ صرف اس وقت کام آتی ہیں ایسی دوائیں جہاں عام حرات میں ٹھیک ہوں لیکن کبھی کبھی دورہ ہو اور وہ جو دورے کا وقت ہے وہ عام طور پر میدے کی تضابیت کا وقت ہے جب میدے میں تضابیت ہو اور یہ دورہ ہو تو پھر اس میں یہ بہت مفید دوائی ہے اس میں عام جو پیشاب کی جنن والے مریض ہیں بعض بتاتے ہیں کہ کلیر پیشاب تھا پانی کی طرح لیکن اس کے باوجود اندر ایک ہلکی سی برننگ کے احساس جو بعض افعاد گھنٹے بعد بعض افعاد گھنٹے کے بعد مریض کو جانے پر مجبور کرتا ہے اور پیشاب بلکل صاف اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ براؤن پیشاب آتا ہے اس میں آئرس ٹینکس میں پیشاب کا رنگ ہمیشہ براؤنش ہوگا نسواری سا اور زیادتی اتنی کہ بعض دفعہ آدھے آدھے گھنٹے کے بعد بعض دفعہ اس سے بھی جلدی کشاب کر کے آئے ہیں بعض مریضوں کو متعلق اس نے لکھا ہوا ہے کہ ایوری ففٹین منٹس فر ٹو آرز کے سلسلہ جاری رہا تو یہ ایوری ففٹین منٹالا تو مجھے کوئی مریض نہیں ملا لیکن آدھے گھنٹے گھنٹے والے جن کو ایسٹ کا دورہ ہوئے میں نے دیکھے ہیں تو ایسٹ میں جو دوسری دوائیں ہیں اس میں آرسنک بھی کام کرتی ہے اور بھی بہت سے دوائیں نیٹرم فاس بھی کام کرتی ہے لیکن ان کی علامتیں سب اپنی اپنی مدینہ دے رکھنی چاہیے ہیں نیٹرم فاس میں پشاب کے رنگ میں کچھ پلاہٹ ہوتی ہے اور جلسیمیم میں اور آرسنک میں کلیر پشاب ہوتا ہے اگر وہ کھٹاس کی ویسے ہو اگر گردے کی بیماری کی ویسے ہو تو اس صورت میں ایرگیومن آتی ہے چونکہ اس لیے اس میں سیہی آجاتی ہے پشاب میں آرسنک میں لیکن سیہی کے بغیر جو اتفاقی طور پر ہو رہا ہے نروسنس اگر ذمہ دار ہو کھٹاس سے زیادہ تو اس میں جلسیمیم اور آرسنک مل کے بہت اچھا کام کرتے ہیں اور اگر کھٹاس ہو اور رنگ زلد ہو یعنی نسواری ہو تو اس میں آئرس ٹینکس کو یاد رکھیں اور آئرس ٹینکس جو ہے آئرس ٹینکس اس لحاظ سے زیادہ ہی شیطان ہے کہ پندر پندر منٹ کے بعد مریضوں کو بعض لوگ مجھے ملے ہیں کہ بعض بڑھے خاص طور پر بچارے جو ان کو دورہ پڑتا ہے تو کہتے ہیں پندر پندر منٹ کے بعد گئے واپس آئے پھر گئے پھر واپس آئے لیکن مجھے ان کو آئرس ٹینکس دینا یاد نہیں کبھی کسی کو میں نے دی ہو مریض بہت سے آئے ان کو اور دعائیں میں دیتا رہا ہوں مختلف لیکن اگر اس کا پوچھ لیں آپ اور پشاب میں نسواری پن ہو تو پھر یہ دعائیں استعمال کر کے دیکھیں اور ایک اور چیز جو ہے وہ ظاہر ہے جب پانی بہت نگلتا ہے جسم سے اور ایسڈ ہوں تو یہ کمزوری ضرور کرتے ہیں پشاب کا بار بار آنا بھی کمزوری پیدا کرتا ہے مگر ایسڈ تو بہت زیادہ کمزوری پیدا کرتا ہے یہاں تک کہ یہ محاورہ ہے ایسڈ ڈیبلیٹی کسی شخص کو ایسڈ ڈیبلیٹی جو ہے وہ ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ سارے جسم سے باز فر بلکل جان لگتے نکل گئی ہے اونی تک حرکت کرنے سے گفت ہوتی ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ شاید دل بیٹھ جائے یہ ٹیپیکل ایسڈ کا کیس ہے جو بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ حرکتیں کرتا ہے اور چلنا دوبھر اس کے پیچھے سے گودی سے ایک احساس جیسے وہ لکڑی کی بن گئی ہو اور بیلنس قائم رکھنا مشکل یہ علامتیں اس میں بھی پائی جاتی ہیں آئرس ٹینکس میں اور اگر پشاب اور یہ کمزوری ہو تو پھر تو بلا تاخیر اس کو فوراً آئرس ٹینکس دلوائیں نیند اڑ جاتی ہے نیند تو اڑنی ہوئی جس نے پندر میٹ کے بعد اٹھنا ہے اس کی نیند کا کیا سوال ہے پندر میٹ کے اندر آپ سو کے اٹھ کے پشاب کر کے باپس آگے سو سکتے ہیں کبھی تجربہ کیے اگر نہیں کیا آئرس ٹینکس کی پروونگ کریں دیکھنا ہے کہ پرانے زمان میں جیسا کام کرتی تھی آج کل بھی کرتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اب زنکم سلف زنکم سلف تو میں حیران ہوں کہ آپ کو کیوں ابھی تک نہیں پڑھائی بہت اہم درہا ہے اور بار بار استعمال ہوتی ہے اور اتنے دفعہ میں بیان کر چکا ہوں اس کے متعلق کہ شاید اسی وجہ سے ذہن پر اثر تھا کہ میں پڑھا چکا ہوں زنکم سلف کا ایک عمل تو سب کو معلوم ہے کہ آنکھوں میں وہ موتیہ بند کے لیے بہترین چیز ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں بھی کھٹاس ہوتی ہے مدھے میں اور اس میں بھی تشنوش پایا جاتا ہے جو پہلے پہلے بتا چکا ہوں مگر آگے پھر فرق پڑ جائیں گے اس میں بھی سردرد میگریم کی طرح زنکم سلف میں بھی لیکن اس کی سردرد کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ یوں لگتا ہے اسے بجلی کے کرنٹ کی طرح سر میں کوئی چیز دوڑ گئی ہے اور رات کو بعض افعہ یہ سردرد کے ساتھ جو پہلے بھاری ہوتا ہے سر اور درد میں شدرت نہیں ہوتی مگر یہ بجلی کی کوندے مریض کو بہت تنگ کرتے ہیں بلکہ خطرہ رکھتا ہے کہ شاید مجھے دل کا حملہ ہونے والا ہو گیا اور عام طور پر کنپٹی اس کا مرکز ہوتی ہے دائیں یا بائیں کنپٹی سے ایک لہر اٹھے گی یا کنپٹی کی طرح جا کے پھر آگے نکل جائے گی اور اس میں پیچش بھی عام طور پر پائی جاتی ہے پیچش کے معاملے میں یہ دوا بھی خاص معروف ہے یعنی معروف ہونا چاہیے اس کو مگر لوگ عمومن اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں میدے کی عامتیں اکثر اس میں ملتی ہیں میدے کے بگاڑ کسی شکل کبھی ہو اور ڈیسنٹری جو اس کی پیچش ہے اگر آپ زنگم صرف کا اون پر سان لیں تو پیچش میں جب یہ کام آتی ہے تو بہت ہی نمائے فرق دیلتی ہے جلد اور تیز اثر کرنے والی دوا ہے اس کے مطلق یہ لکھتا ہے جو میں نے آپ کو برننگ کا اس کا کہا تھا برننگ تو نہیں کہا تھا لیکن سر درد کے مطلق برننگ ایکیوٹ پین ان ہیڈ یہ جو ایکیوٹ پین ہے یہ میرا تجربہ ہے کہ یہ اس سے شروع نہیں ہوتی بلکہ آغاز اس کا ہوتا ہے سر بوجھل اور ایک نون ڈسکرپٹ درد جس کو آدمی پر بیان نہیں کر سکتا لیکن نیند پر اثر انداز ہو جاتی ہے اور بھاری سر کے اندر دکھن سی مرہم سی دکھن پائی جاتی ہے لیکن یہ جو درد کے کوندے ہیں بجلی کے کوندے یہ پیچان ہیں اور اس کے ساتھ پھر شدید سر درد ہو جاتی ہے سیوریٹی کوندوں کے ساتھ آتی ہے اس سے پہلے یہ عمومی احساس ہی رہتا ہے بھاری پن کا اور اکثر اس کے ساتھ میڈے کی علامتیں موجود ہوتی ہیں بعض دفعہ انتریاں بھی جواب دے جاتی ہیں اسحال سے زیادہ پیچش کا رجحان ہے اس کا یہ کہتا ہے ایمیڈیٹ لے سنسیشن اگری ایک سٹرانگ الیکٹرک شاک پاس تھو ہیڈ اگری ایکسپیکٹی کس طرح ہو سکتا ہے اگری حایت کریں اگری اگری نیسے جاتی ہے اسپیکٹی بھارس بھارس میں گا یہ فیرڈ ہے فیرڈ اور ہی اس میں بھی ہے اور ٹین ایکس میں بھی ہے اور نکس وامی کا میں بھی ہے کہ جب یہ ایسیڈیٹی کا حملہ زیادہ ہو جائے تو میں لگتا ہے کہ جیسے رگوں میں خون کی رفتار کم ہو گئی ہے وہ سرک رہا ہلکا ہلکا اور اس میں وہ پوری شدت نہیں لیکن یہ دو علامتیں برعکس ہیں جو ان دعاوں میں پائی جاتی ہیں ایسیڈ کی ساتھ تعلق ہے کبھی بہت زیادہ تھرابنگ اور جس کروٹ سر رکھیں وہ تھرابنگ کی وجہ سے نید نہیں آئے گی دھڑکن ہے بڑی تیز وہ بیلیڈونہ کا کیس نہیں ہوتا وہ ایسیڈ کی وجہ سے ایک یہ علامت ظاہر ہوتی ہے کہ سردرد میں بھاریپن میں کسی کروٹ انسان سر نہیں رکھ سکتا سوائے اس کے کہ وہ کپی بنائے کوئی کا تکیہ کی اور اس میں رکھے جہاں یہ لگا وہاں دھڑکن شروع ہو گئی اور اس کا دوسرا حصہ ہے کمزوری کے ساتھ جب جب اس کے بعد کمزوری واقعہ ہو تو پھر نبزیں دھڑکنیں سب غائب ہو جاتی ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ خون رینگ رہا ہے آستہ آستہ اور کوئی جان بھی نہیں رہتی تو یہ جو علامت اس نے دی ہے کتاب والے نے یہ تفصیل ہے اس کی اصل میں felt as if the blood could scarcely struggle through the veins یہ لکھا ہوا ہے اس میں عام طور پر میں نے دیکھا ہے جن میں بنیادی طور پر ایک وجہ مرض کی موجود ہو مشترک تو بہت سے علامتیں ملتی ہیں آپ اس میں آرس ٹینکس میں میں نے کہا تھا کہ اس کا میں نے ہسنے کا تو نہیں بے اختیار سنے میں نے تجربہ کوئی لیکن خوشی اور غمی کی لہر کا بدلنا یہ اس میں نمائع ہے اس میں کہتا ہے کہ irresistible desire to love یعنی ہسنے کی خواہش بڑی سخت ہوتی ہے جو بداشنی ہوتی اس میں پارلپن نہیں ہے نہ ٹینکس میں ہے نہ اس میں ہے eyes inflamed forehead red and swollen red for forehead یہاں کا ماں تھا اور swollen ہو آنکھیں ذرا سی سوجی ہوئی اور سرخ ہو جائیں بعض دفعہ iristhenics میں ذہنی rearrangement تو نہیں کہہ سکتے مگر illusions کا ذکر ملتا ہے بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم نے دیکھے ہمارے بچے کا بھیجا کسی نے دیوار کے ساتھ ٹکرا کے باہر نکال دیا پھٹ گیا سر اور وہ نظارہ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہوتی ہیں اور شخت اس کا سخت اثر پڑتا ہے لیکن اس محور کی باتیں بھی سون رہی ہیں اور بچہ ٹھیک ٹھیک سانے موجود بھی ہو تو یہ نظارہ parallel چلتا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ پاگلپن تو نہیں مگر پاگلپن کے کنارے پہنچ جاتے ہیں مریض اس دوائی کے اثر سے اور سر زیادہ وہ اس کی بجائے خون کا دوران سر کی طرف ہونے کی بجائے اس میں تھنڈے پن کا احساس ہوتا ہے ہاتھ بھی لگاؤ تو ماتھا ساتھ ہنڈا اور ساتھ ہنڈا اور خوشک رہتا ہے پسینہ نہیں ہوتا اس کے سر میں عام طور پر منسٹریویشن کے ساتھ اس کا یہی تعلق ہے سرداد کا بھی کہ اس سے پہلے چند دن پہلے اور چند دن بعد اس کی دردیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں ایسی عورتوں کے جن کے منسز آنے ہوں کچھ دیر پہلے اس بڑھے گی پھر ٹھیک ہونے کے بعد پھر دوبارہ بڑھے گی نہیں دوران میں نہیں ہوتی ہاں وہ خود منسز درد پر پر درد ہوتے ہیں لیکن سردرد کی جہاں تک علامت ہے یہ منسز کو دوران نہیں ہوگی کچھ دن پہلے یا کچھ دن بعد جب سردرد ہو تو اس کے ساتھ پیاس بہت شدید ہوتی ہے جو عام طور پر نہیں ہوا کرتی سردرد کے دوران اکثر مریجوں کو پانی کی خواہش کوئی نہیں رہتی اگر وہ بے چین ہوں گے تو مو تر کرنے کے لیے تھوڑا سا پیتے ہیں مگر سردرد اور پیاس کا دورہ کٹھا یہ خاص علامت ہے زنگ کم سلف کی الیکٹرک شوکس جو ہیں وہ کاستکم میں بھی پائی جاتے ہیں اور بھی دعاوں میں میں نے بتائیں ہوئے آپ کو مگر وہ عموماً سارے جسم میں لوڑتے ہیں اس کا جو بجلی کا جھٹکہ ہے وہ سر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس لیے اگر سر تک محدود رہے اور خصوص کنپٹیوں کے پاس سے گزرے تو اس میں آئر ایس یا یہ جو ہے اپنا کیا آہ آہ جنگ کم سلف وہ جو آپ لوگ مو میں کچھ بولتے ہیں نا تو جو مجھے یاد آنے والی چیز ہوتی اور نکل ہی جاتی ہے مجھے اس لیے کیا کہے مہمم ممشو ہو جاتی ہے یا کھل کے صاف کا کرے ہیں پھر مہمم نہ کیا کرے ہیں سمجھ گئے ہیں یعنی پانی کوئی سے مہمم کر رہا ہوں دور جاتا ہے ہے ڈیزینس، ہیڈیک، وائلنٹ ویڈ تھسٹ یہ بتا چکا ہوں ہاں ایک چیز ہے جب میں اب میں دورے پر تھا تو ناروے میں ایک بچی نے مجھے کہا کہ میرے یہاں آنکھوں کی نیلے رنگ نیلے رنگز پڑ گئے ہیں اس کی کوئی دوائی ہے تو اس پر میرے یاد نہیں آئی تھی میں نے کہا میں دیکھ کے بتاؤں گا تو آپ کے لئے جب یہ پڑی ہے زنگ اپنا آرس ورسی آن آم ساری زنگ کم سلف تو اس میں لکھی ہوئی ہے جی علامت ٹھیک ہے اب پھر آپ بولگر کے لئے دور بھی آن بھرانے لگے تھے زنگ کم سلف میں آنکھوں کا گید نیلے حلقوں کا ہونا کتابوں میں لکھا ہے اور کبھی بھی میں نے نوٹ نہیں کیا کیونکہ عام طور پر زنگ اپنی صرف کی دوسری علامتیں توجہ خیشتی رہیں یہ نواروے والی بچی نے مجھے پوچھا مجھ سے اب ذہن میں ایک بات بیٹھ گی کہ پتا کرنا ہے وہ کونسی چیز ہے تو یہاں اگر زنگ اپنی صرف پڑی تو اس میں لکھا ہوتا ہے کانوں میں ہر قسم کی گھنگرج کی آوازیں آتی رہتی ہیں اس میں اور ٹینس کی تضابیت میں جو فرق ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں مو خوشک نہیں ہوتا بلکہ زبان بھی تر رہتی ہے لیکن کچھ اس میں فالجی کمزوری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور یہاں اس میں کھٹاس ہے جلن نہیں ہے آئرس ورسی کرس سے زیادہ مشابہ اس پہلو سے زنگ اپنی صرف میں شدید کھٹاس کا احساس ہوتا ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا میرے نزدیک میدے کی جلن تضابیت میں یہ باقی دعاوں کے ساتھ ہمپلہ ہے اور بہت گہرا اثر ہے تعلق ہے اس کا اور جب گلہ اس میں سوچتا ہے تو اتنا سوچ جاتا ہے کہ بعض دفعہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض بچوں کے لئے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ سانس بند ہونے سے نہ مرز جائیں گئیں تو جو گلہ اچانک پھولیے اور بہت پھول جائے اس میں زنگ اپنی صرف کو اب ذہن میں نقش کر لیں اور اگر پردرد بہت ہو اور خوشک ہو پھر کیا دیں گے آپ ویڈیا سمجھے ہو ویڈیا چوٹی کی دوا ہے اس میں جب دوسری سب دوایں جو عام طور پر گلے میں استعمال ہوتی ہیں کام نہ کریں اور یہ علامت پختہ ہو کہ خوشک ہے مو اور گلے کی پچھتے حصے میں شدید درد جو باز باز سونے بھی نہیں دے گی اور ہر دفعہ جب آدمی گھونٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جلد برتی ہے اور گھونٹ بھرنا مشکل اس لیے گھبارک شروع ہو جاتی ہے کہ میں کسی طرح نگلوں اور آرام آئے ویڈیا کی پندرہ بیس منٹ کے وقفے سے دو تین خوراکیں جو تھرٹی پوٹینسی میں دی جائیں تو حیرت انگیز فائدہ پہنچتا ہے اس کو اور اس کی وجہ سے وہ گلہ جو بعد میں خراب ہونا ہے اس نے نزلے میں تبدیل ہونا ہے چھاتی پہ بلغم بھی نہیں ہے تو ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں ان کی موقع نہیں آتا اس لیے ویڈیا کو میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں پہلے پڑھا چکا ہوں نو آپ کو یہ بات اس کی یاد اٹھنا اس میں بھی چونکہ گلے کی پھولنے کا ذکر تھا اس لیے مجھے ویڈیا یاد آگئی وہ بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں مگر بہت ہی اہم دوا ہے کیونکہ جن مریضوں کو ویڈیا سے فائدہ ہوا ہے ان کا آگے پھر کوئی بھی ان کی علامت نہیں بڑھی یہ بڑا مشکل کام ہے گلے کو آپ سنبھال بھی لیں تو بات کی کچھ علامتیں آ جاتی ہیں پھر بھی غضہ کی تقدیر دور ہو گئی شدت دید کی شدت دید میں کمی آ گئی لیکن نزلہ ہو گیا پھر نیچے اتر گیا پھر اور اس کو دوچہ دوائیں دے کر سنبھالنا پڑتا ہے مگر ویڈیا میں یہ خوبی ہے ایسا اس کو قابو کرتی ہے تکلیف کو کہ وہ کسی اور حصے میں منتقل نہیں ہونے دیتی نہ ناک کی طرف نہ چھاتی کی طرف اور اس میں وہ گلے کا پھولنا انفرمیشن کا اگدم بڑھ جانا یہ اس کی علامت ہے زنگم سلف کی پیاس بہت ہے اس میں زنگم سلف میں اور انہوں کو بتایا تھا گیلہ مو بھی ہوتا ہے لیکن خوشک مو اور ہارٹ برن یہ دو چیزیں بھی اس میں پھائی جاتی ہیں پیاس کے ساتھ یعنی اگر میدے میں جلن ہو یا تیسر زیادہ ہو تو زبان گیلی بھی ہوتی ہے مگر جب ہارٹ برن ہو تو اس وقت ضرور خوشکی کا احساس ہوتا ہے ہارٹ برن کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ لگے ہے سب کو کیا ہے ہارٹ برن جلن جس کو کہتے ہیں نا کسی سرسد ہو جائے جلن ہو ہاں ہارٹ برن یہ وہ نہیں ہیں ہرسا آپ بیان کریں ہارٹ برن ہارٹ برن یہ جیسے ان کا اس انتیاز میں کے جو میدے میں جلن کی اس تضابیت کی وجہ سے جو چھاتی کے نچلے حصے میں محسوس ہوتی ہے لیکن اس کا تعلق دل سے نہیں نہیں یہ جو ہارٹ برن ہے یہ وہاں نہیں ہوتا بھی اس کو ہارٹ برن کہتے ہیں دل سے تعلق نہیں ہے مگر دل میں محسوس ہوتا ہے جا وہی چھاتی کے نچلے سے آپ الگ بات کہہ ہیں میں الگ بات کہہ رہا ہوں اسی لئے میں نے پوچھا بھی تھا کہ ہارٹ برن سے تعلق ہے میدے کا مگر جلن محسوس ہوتی ہے دل کے مقام پر اس لئے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو دل کی تکلیف ہے اور بعض ہاں بہت نمائع ہو جاتی ہے کمزوری اور جلن اگر ایک حالہ سا بن جاتا ہے جلن کا لیکن میدے میں نہیں ہوتی اس لئے وہ سمجھتے ہیں بعض ہاں ڈاکٹر بھی سمجھتے ہیں کہ دل کی تکلیف ہے ایسے بارہا ہوا ہے میرے پاس مریض آئے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اب تمہیں ہسپتال داخل کرانا ہے دل کا حملہ ہو رہا ہے اور میں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے میدے کی جلن ہے مگر تم ٹیس ضرور کروالو اور کبھی بھی غلط نہیں نکلا میں کیونکہ علامت جو ہے نا اس کی دو تین باتوں سے پتا رکھ جاتا ہے سٹرنم پہ اس کی تکلیف نہیں ہوتی اس کے ہارٹ برن کی وہ زیادہ تر بائیں طرف ہی ہوتی ہے اور اگر پھیل جائے تو پھر بازو میں بھی چلی جاتی ہے اور سٹرنم تک بھی پھیل جاتی ہے اور بعض دفعہ بائیں بائیں بازو میں بھی نیچے تک انگلیوں تک اُزرتی ہے درن بھی ساتھ یہ ہارٹ برن ہے اس کی علامت یہ ہے کہ ہارٹ برن کے مریض کو اگر آپ اس پر چلائیں تو چلنے سے طبیعت اچھی ہوگی اور دل کے مریض کو چلائیں تو اس کی طبیعت ڈوبے گی اس لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے اس کا اور اگر یہ ایسیڈیٹی اس مقام پہ پہنچے جہاں ڈیبیلیٹی بنتی ہے پھر وہاں ہارٹ برن کی وجہ سارے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے تو اکٹھے دھوکہ نہیں ہوتا ہے انسان کو اس لیے آپ کو کلنیکلی مریضوں کو اور بیماریوں کو پچھاننا چاہیے تاکہ کسی ایشو میں مبتلا نہ ہو کہ یہ کیا بات ہے ہارٹ کے مریض کے لیے تو چلنا دوبھر ہے اور اگر اس کو دولائیں گے تو مار دیں گے اور میدے کے جس کو ہارٹ برن ہو رہا ہو اس کو آپ دولائیں تو اس کی طبیعت بھیل جائے گی کیونکہ وہ ہوا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے جو شکنجیا میں آیا ہوا حصہ ہے اس میں کچھ کھل جاتا ہے تھوڑا سا تو ہارٹ برن یہ ہے نہ کہ وہ دوسرا ہارٹ برن جس کو جنرن کے لیے بڑا جال رہا ہے ایشو وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے ڈاکٹری اسطلاعوں میں میدے کی جنرن کو ہارٹ برن کہتے ہوں ہاں ہاں ایلوپیٹک میں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوتی میدے کی ہے اس کی اعلامتیں میدے میں نہیں آتی ہیں باہر ہوتی ہیں اگر میدے میں ہوں تو پھر تو صاف پتہ سل جاتا ہے اس سے تقلیف نہیں اتنی ہوتی لیکن میدہ لگتا بعض ہوں گم ہی ہو گیا ہے پتہ ہی نہیں لگتا کہ میدے کی کوئی تقلیف ہے اور صرف یہاں اعلامتیں ہیں اور ملی بار بار ہاتھ مارتا ہے کہ بس ملی کچھ ہو گیا اور ذرا بھی کوئی اس کو دل کی تقلیف نہیں ہوتی صرف اس کی ہے اور ہارٹ برن میں فوری دوا کے لیے کیا بتا رہا ہے آپ کو نقص مومی کا خواہوڑی بلیٹی ہو ایسٹ کی ویسے یا ہارٹ برن ہو نقص مومی کا چوٹی کی دوا ہے اور علاج کا نہیں علاج آراز سمیشہ نقص مومی کا سکر ہارٹ برن کے لیے اصل وہ دوا ہے اگر دل کی تقلیف ہو تو پھر آسنک اس میں مفید ہے اور میدے کی برنگ وغیرہ میں بھی مفید ہے لیکن ہارٹ برن جس کو کہا جاتے ہیں جو اعلامتیں میں آپ کو بیان کر چکا ہوں ان میں نقص اس سے بہت بہتر ہے پھر آسنک میں نبز پتلی اور وہ ہو جاتی ہے کچھ غصے والی یعنی تناوح بھی ہے اس میں اور نبز باریک بھی ہے اور ہارٹ برن کے مریضوں میں اکثر یا تو نبز بھری ہوئی ہوگی بہت اور یا پھر ایسے جیسے غائب ہو گئی ہو وہ ایسیڈ ڈیبیلیٹی کا وقت ہوتی ہے ایسیڈ ڈیبیلیٹی ہو جائے یعنی تضابیت کی انتہائی کمزوری اس وقت نبز باز دفعہ ملتی نہیں میں نے کئی مریضوں کو کوشش کی ہاتھ لگا کر یہاں سے نہیں ملتی تو اٹھا کے یہاں سے دیکھیں تو پتہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ مریض اندہ ہے امد عبیل کا مریض نہیں ہوتا صرف وہ اسٹمک کی ہائپر ایسیڈیٹی یعنی ذات اضابیت سے ہوتا ہے لیکن یہ جو ہارٹ برن والا مریض ہے اس میں دھرکن ہوگی اور نمائی پلسیٹ کرتا ہے سارا جسم باز دفعہ پلسیٹ کرتا ہے اس کے منطبی میں پہلا آپ کو بتا چکا ہوں کہ میدے میں اس کا اثر ہوتا ہے یہاں بھی جو ناف کے اوپر نہیں بتایا ٹین ایکس میں بتایا تھا ٹین ایکس میں بھی ہوتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے ٹین ایکس میں شدید دائیں طرف کی دل اور پھر ناف کے نیچے باز دفعہ دلد کا اجتماع جو بہت نمائی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں کٹھا ہوگی سب کچھ اس میں تناؤ اور احساس کھچاوٹ کا ہے مگر اس سے جو کہہ نا پلمبم اس سے بہت کم لیکن کولک اس کا بھی ٹین ایس کی طرح بہت سخت ہوتا ہے اس تشنجی علامتیں دونوں میں ہیں اور جن میں ایسٹ ہوگا ان میں کوئی نہ کوئی تشنجی علامت ضرور پائی جائے گی اب یاد رکھیں الگ الگ دواموں میں مطلق یاد رکھنے کیس کی ضرورتی نہیں ایسٹ کے مریضوں میں تشنجی حرد پائی جائے گی کسی جگہ اور اگر انتریوں میں ہو تو اس میں ٹین ایکس اور یہ دونوں اس کے زنکم سلف دونوں مفید ہیں اور خانسیز کی وائلنٹ ہوتی ہے شدید دورہ دار و غصے والی اس میں ہے پین ان چیسٹ ویڈ وومیٹنگ بلنے کے علاوہ درد بھی ہوتی ہے اور قیعہ کے ساتھ چھاتی میں دل اور دیکھنے میں لگتا ہے یہ دل کا مریض ہے مگر اگر علامتیں بہت غور سے دیکھیں تو پتا چل سکتا ہے لیکن نہیں ہے اور وہ جو آپ نے علامت بتائی تھی کہ چھاتی کے نیچے کچھ درد یہ اس میں پائی جاتی ہے یہ بھی مگر ہارٹ برن کی تفصیل میں نہیں الگ دل کے ساتھ تعلق نوانی دوسری علامتوں میں لکھا ہوا ہے سینس آف چوکنگ ان کنسٹکشن یہ تو ہو سکتا ہے دل کی تکلیف ہی ہو کیونکہ زنکم صرف دل میں بھی مفید ہے اور دل پر بھی اس کا گہرہ اثر ہوتا ہے اس لیے یہ جو تکلیف ہیں یہ میں دیکھیں نہیں لگ رہے ہیں یہ دل کی لگتی ہیں دل میں پلپیٹیشن ان ایوری موشن اب یہ دیکھ لیں یہ خاص دل کے ساتھ تعلق نوانی دوابی ہے فلیکٹرنگ پرس انڈسٹنگوشیبل کولورا کی طرح بعض دفعہ یہ بلکل کولورا میں جب نبز ڈوبتی ہیں تو بلکل نظر نہیں آتی اس میں بھی جب نبز ڈوب جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم ہوگی مگر میرا خیال ہے کہ یہاں دونوں امکانات ہیں احتمال دل کا بھی ہے لیکن ایسی ڈیبلیٹی کی وجہ سے بھی ہو جا کرتا ہے ہپٹاؤں میں ہاتھ پاؤں میں کریمس تشنوجی حالتیں بس یہ دعا پوری ہو گئی اب کاسینوں سین آپ کو کل بڑھاؤں گا اور کچھ باتیں جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں وقتی طور پر بات چھٹ کر یاد رکھنے والے ہوتے ہیں وہ بہت سے ایسے ہیں جو میرے تجربے میں بھی آئے ہیں یہاں کے انگریز ڈاکٹر میں بھی اپنی کتاب میں انڈیپنڈنٹلی خود لکھیں اس سے مجورہ تاجب ہوا کہ کس طرح یہ دو تجربے مل رہے ہیں ایک پاکستان میں مجھے ہوا اور ایک یہاں ہوا تو ہم پہتے ہیں بڑی پکی چیز یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے اصول کے مطابق بات سمجھاتی ہے جو دوائے وہاں کام کرے یہاں بھی کرتی ہے مگر بعض دوائیں ہیں جو ریجنل ہیں ان کی اصل بعض علاقوں میں زیادہ ہیں بعض میں کم ہیں مرد انشاءاللہ باقی باتیں کال سلام علیکم سلام علیکم